اتھا رہے ہیں نوجوہ والدہ نے اپنے بچوں کا بچپن میں ان کا خیال نہیں رکھا تو یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے ہیں یہ یاد رکھیں گے جب ہم نے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں دیا ان کی پرورش کے لیے ان کی تربیت کے لیے میں نے بھرپ سے بین دہرانگوہ صرف دولت دینا بچے کے لیے کافی نہیں ہے اخلاقیات بہت چیز ہیں تربیت بہت چیز ہے بچے تباہ ہو رہے ہیں خاندان تباہ ہو رہے ہیں مالی طور پر جسمانی طور پر اخلاقی طور پر سماجی طور پر یہ صرف ایک انسان کا نقصان نہیں ہے نشاہ یہ پوری جس کو ہوں گو کہ سوسائٹی کو ہی انوالو کر دیتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا کہ کوئی بچہ اپنے باپ کو ذرابر بھی عزا پہنچائے اما باپ کو عزا پہنچائے لیکن یہ اس کی انتہائی خطرناک اس کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے شروعہ کہاں سے ہو جاتی ہے اور انتہا دیکھئے کہاں کہ اس کے آنکھوں میں یہ حیہ نہیں رہتی ہے اس کا دل و دماغ میں یہ چیزیں رہتی نہیں کہ میں قتل کس کو کر رہا ہوں جس ماں نے مجھے پیٹ میں نو مہینے رکھا پالا پوسا ادھر تک پہنچا دیا میری وجہ سے وہنن اللہ وہنن قرآن کہتا تھا کتنی سختیاں جی لی اس ماں باپ نے تمہارے لیے لیکن اس کے باوت جید بھی اس کو یہ خیال ہی نہیں رہتا یہ ہے کون سی چیز میں رہتی آپ ماں کو دودھ پلانے کی بھی حرصت نہیں ہوتی ہے وہ اس کو سکول میں بیج دیتی ہے وہ بوتل دے کر کے وہ سب دے کر کے وہاں اس کو پرورش کرتے ہیں وہی دودھ بھی پلاتے ہیں وہ اس کو اٹھاتے پھلاتے ہیں اس بچے کی کیا دیکھیں ہمارے پاس دولت کے امبار ہیں لیکن اگر ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں اگر والدین کوئی سکون ان کی وجہ سے نہیں میاں تو کس کیس کی دولت ہے کس لیے ہیں یہ دولت یہ ان والدین کے لیے ایک عبرت ہے جو بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں جو بچوں کو صرف یہ ذہن بناتے ہیں کہ آپ کو بس دولت کا معنی اچھا ہے وہ کہاں سے آئے رشوت سے آئے سودکوری سے آئے حرام کام سے آئے ناجائز مال ہو کہاں بھی ہو بس یہ ذہن ہم نے جو بچے دو کا دیا تو وہ ایک دن پھر اول ڈی ایج میں ہمیں یہ امیر نہیں رکھنی چاہے کہ بچہ ہماری خدمت کرے گا آپ بچوں کا خدمت کرو ان کو ٹائم دے دو ان کے اخلاق ان کے انکردار پر نظر رکھئے جہاں وہ غلط قدم اٹھا رہے ہیں بچپن سے ان کی تردی ہم اب تک خبریں پہنچاتے ہیں لیکن آج ہم میرے ساتھ ہیں مذہبی رہنما عبد الرشید دعوودی آپ کا بہت بہت خیر مقدم شکریہ جزاک اللہ میں سب سے پہلے سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ جمہو کشمیر کو لے کے جمہو کشمیر کو لے کے پہلے نوجوان ہمیشہ ہمیں دیکھتے تھے پڑھائی کرتے ہوئے لیکن آج کل جمہو کشمیر میں ڈرگز جو ہے بہت فیلہ ہوا ہے کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو آپ کو کس طرح ہمارے جو یہاں کے نوجوان ہیں ہم کو وہ بچ سکتے ہیں اس چیز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام اللہ رسول کریم وعنی علیہ وصحابی اجمعین جزاک اللہ خیر کیا یہ اہم سوال آپ نے پوچھا اور اس کی ضرورت بھی ہے اور بار بار ہم اس پر اپنے ہر ایک بیان میں سفیش میر کم از کم تقریباً اس پر دو تین چار منٹ بلکہ کبھی اس پر پوری گفتگو ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے نوجوان کیونکہ ہر زمانے میں ہر قوم کی استقبل ہوتی ہے اور یہ ایک سرمایہ ہوتا ہے نوجوان جب بگڑ گیا تو سمجھ تو قوم تواہی کی طرف بڑھ رہا ہے تو نوجوان قوم نسل اگر صدر گئی سنبھل گئی سمر گئی تو اس کے بہت سارے فائدے قوم کے لیے ملت کے لیے سمجھ یا سالون